ماشوہ جناب پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گولر آشریف نشریف لان احمد اللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده اللذین استفا خصوصا على سید بلد آدم وخاتم لمبیاء وعلا آلہ المجتبا وعلا کم لأتباعه من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہا الَّذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما موزز حاضرین و سامین وزیر آدم جناب نواز شریف صاحب وزیر مذہبی امور جناب راجع زفرلق صاحب اور بالخصوص علماء و مشایخ یہ امر ہم سب کے لئے باعث مسررت ہے اور باعث فخر ہے کہ ہم نفاظ شریعت کے سلسلے میں یہاں جمع ہیں یہ ہمارا دیرینہ مطالبہ تھا ہے اور ہونا چاہیے مختصرا چونکہ ہمارا تعلق دیرینہ مسلم لیگ سے رہا میرے جد امجد حضرت علام محید دین صاحب کو خیز عظم علیہ رحمت نے پاکستان کے سلسلے میں ایک تار بھیجا تھا وہ میرے پاس محفوظ ہے تو میرے دادا نے بڑی کوشش کی پاکستان کے قیام کے سلسلے میں اور ان کی تمنات ہی کہ یہاں نظام مصطفیٰ نافذو اور میرے والد محسرم آخری ایام میں جب نواز صاحب وہاں گئے تھے اور ان کو یاد ہوگا کہ میرے والد نے بالخصوص اور علالت کے دوران اسپتال میں انہوں نے ایک خط ان کو بھیجا تھا تو ہماری حمایت دراصل نظام اسلام کی حمایت ہے کسی شخص یا کسی شخصیت کی حمایت نہیں ہے نوازشیف صاحب سے ہمیں یہی توقعات ہیں کہ وہ یہاں نظام نظام اسلام نافذ کریں گے اور جو لوگ اس میں حائل ہو رہے ہیں اور وہ کلمہ گو بھی خود کو کہلاتے ہیں اور مدعیان اسلام بھی ہیں ان کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز کے نفاظ میں حائل ہو رہے ہیں اور ان کے اپنے ایمان اور دین کی کیا حیثیت ہے جب ہم رسالت معاب علیہ السلام کے غلام ہیں آپ سے نسبت رکھنے والے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں تو پھر ہم کیوں جھجک محسوس کر رہے ہیں آج کا یہ عظیم شان اجتماع اجماع کی حیثیت حاصل کر چکا ہے اجتماع اور اجماع تو اجماع یہی ہے کہ یہاں شریعت مصطفی نافذ ہو اور اب اس میں مزید تاخیر نہیں ہونا چاہیے ایک خاص تجویز بسلسلہ اختلاف مسالک کہ مسالک کے اختلاف کے سلسلے میں جو جناب ساجد نقوی صاحب نے اور پھر مولانا اکرم صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی یہ ایک اہم مسئلہ ہے بنیادی مسئلہ کہ اختلاف کو کس طرح رفع کیا جائے میرے خیال میں یہاں علماء کی کمی نہیں دانشور صاحبان علم جو روایت درایت لغت اسطلاح تمام علوم کو بیق وقت جانے والے لوگ ہیں جہاں بقصت بائی جاتے ہیں ایک ایسی جماعت منتخب کی جائے علماتی جو اصول دین کی حیثیت رکھتی ہیں جو چیزیں جو احکام جو متفق علیہ ہیں مسائل ان پر تو کسی کو اختلاف ہی نہیں جو فروی مسائل ہیں ان پر بھی اگر کوئی شخص اپنے شک و شبہات کو رفع کرنا چاہے تو اس جماعت کے سامنے اس کونسل کے سامنے دلیل کے طور پر وہ مسئلہ پیش کیا جائے اور نیت یہ ہو خلوص حق کی تلاش حق ڈھونڈا جائے خالی و ذہن ہو کر بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اگر دلیل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ فریق ثانی حق پر ہے تو اس کو وہ تسلیم کرے یہ خلوص نیت کا ہونا ضروری ہے ورنہ اختلاف رفع نہیں ہو سکتا میں اس سلسلے میں ایک اور گزارش کروں گا کہ دیکھیں الفاظ کو معانی کو سمجھنے کے لیے الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے الفاظ کے بغیر معانی سمجھ نہیں آتے تو الفاظ کس محل میں کن کن مقامات میں سیاق و سواق کے اعتبار سے کن معانی میں ایک ہی لفظ دوسرے معانی میں استعمال ہوتا ہے مترادفات ہیں تو یہ علماء پر واضح ہیں یہ چیزیں کتابوں میں موجود ہیں تو وہ جب کوئی اختلافی مسئلہ پیش کیا جائے تو ججز جو ہوں وہ استلاحات اور لغت قرآن حدیث ان کے دلائل میں فریقین کو متمین کریں اور فریقین یہ نیت رکھ کر جائیں کہ ہم نے حق کو تلاش کرنا ہے جانبداری اس میں فیصلہ کرنے والا نہ کریں یہ اختلاف کے رفع کرنے کی مؤسس صورت ہو سکتی ہے جیسے کہ مولانا اکرم صاحب نے فرما کہ مفہوم کی وضاحت کے لیے اور نقوی صاحب نے فرما کہ مفہوم کی وضاحت کیسے کی جائے گی ایک ہی لفظ ہے مثلا دیکھیں کہ سلاستہ قرو کا لفظ آتا ہے تو قرون کا مینہ دو معنی تو وہی قرون کا مینہ ہے امام شافی کے نزدیک اس کا جنا چاہیے دلائل ہونے چاہیے اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے دوسرا اختلاف کا جو بنیادی سبب ہے وہ ہمارے اپنے نظریات ہیں جس طرح کہ ساجد نقوی صاحب نے بھی اشارہ کیا اس طرح کہ اس کے متعلق میں اتنی ارز کروں گا کہ ہر مرتبہ ازوجود حکم دارد گر فرق مراتب نقونی زندی کی تو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جسے جو مرتبہ عطا کیا ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو تسلیم کرنا اور اس کو ماننا یہ آپ کا اور ہم سب کا فرض ہے اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا جو حضور انبیاء میں جو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو مرتبہ عطا کیا گیا ہے وہ اور کسی نبی کو عطا نہیں ہوا اسی طرح حضور علیہ السلام کے اہل بیعت کرام حضور کے اولاد حضرت فاطمہ تزہرہ اور آپ کی اولاد ساری وہ ہمارے لئے باعث عزت و باعث تکریم ہیں ہم ان کے غلام ہیں اسی طرح حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ ہم ان کے بھی غلام ہیں یہ جو بنیادی اختلاف کی وجہ ہیں یہ چیزیں ہیں اس میں اختلاف کوئی نہیں ہے اور تمام صوفیاء جس مسئلک کے بھی ہیں تمام کامل صوفیاء جالی لوگ نہیں کامل صوفیاء ان کے ہم متبع ہیں ان کو ہم ماننے والے اس لیے مانتے ہیں وہ مقصود بزاد نہیں ہیں مقصود بزاد صرف اللہ تعالیٰ اللہ کا عرفان مقصد ہے جس طرح کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ مقصد صرف اللہ کا عرفان ہے حضور نے فرمایا کہ ما عرفنا کا حق معرفت کا وما عبد نا کا حق عبادت تو اللہ تعالیٰ کا عرفان مقصد تخلیق انسان ہے وہ انبیاء کے ذریعے سے حاصل ہوا تو ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کا عرفان ہوا جیسا کہ انبیاء کا لیکن انبیاء کا احترام اپنی جگہ ہے وہ مسلم چیز ہے اسی طرح صحابہ اکرام اہل بیت اعظام اور صوفیاء اکرام مقصود بزات نہیں ہیں یہ منزل نہیں ہیں یہ سب نشان منزل ہیں جو لوگ انہیں منزل سمجھ جاتے ہیں پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے منزل نہیں ہے منزل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے بعد جو محترم اور عظیم شخصیت ہے ذات ہے وہ حضور علیہ صلی اللہ ذات ہے تو ہم ان کا احترام ضرور کرتے ہیں لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر اس سے زیادہ نہیں کیونکہ ان کی اپنی تعلیمات بھی یہی تو یہ تمام مبادیات ہیں ایسی چیزیں علماء کرام کا کردار ایسا ہونا چاہیے مشایخ اعظام کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اختلاف حق کو ختم کریں یہ فرقہ وارانہ فسادات اور یہ فرقہ واریت جو ہے ذہنوں میں الجھاؤ قیدہ کرنا اپنے اپنے مسلک کو لے کر بیٹھ جانا اور کہنا کہ یہی صحیح یا دوسرا غلط ہے یہ غلط بات اس لیے کہ آپ جب دروازہ کھولیں گے اپنے آپ پر حق سننے کا حق سننے اور تنقید کا تنقید کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے تنقید کرنا تو بہت آسان ہے لیکن تنقید سننا بہت مشکل ہے تو یہ وسط پیدا کریں علماء بھی مشایخ بھی اگر کوئی شخص کسی بڑے سے بڑے آدمی کو بھی روکتا ہے توکتا ہے تو وہ دیکھے کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے یا نہیں اگر صحیح کر رہا ہے تو پھر اس کو وہ تسلیم کرے اور سمجھے اور اگر وہ غلط بات ہے تو دلائل سے رد کرے اور دلیل بھی مضبوط ہو قرآن مجید سے ہو اقلی ہو یا نقلی جمعہ کی تاتیل کے لیے بھی ہم گزارش کریں گے کہ جمعہ ٹھکانے سے لوگ نہیں پڑ سکتے ذہن میں الجھاؤ ہوتا ہے اتمینان ہو لوگ نماز پڑھیں اس لیے کمز کم یہ تاتیل کا ہونا اس تاتیل کا ہونا ضروری ہے اللہ عظیم اچھا بہرحال اچھا بہرحال دیکھیں آپ بات سنیں چلو چلو بات آرام سے سنیں نا معقول مجمع ہے آرام سے حسل سے سنیں بات اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ٹی وی پر تیلیوین پر جو فہاشی ہے ایسے پروگرام جو شریعت باتیں آخر آخر مجمع 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 اللہ بن اللہ نہ بن اللہ کا بندہ بن کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے کلام دیکھیں حدیث میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ چھتیس اقسام میں سے کس درجے کی حدیث ہے لیکن قرآن مجید کی کسی آیت میں اختلاف نہیں ہو سکتا تو جب اصول آپ کے پاس ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم اس سے کیوں انحلاف کریں دوسری اور اہم بات کہ ذاتی ہے ان العزت للہ جمعیہ کہ ذاتی ہے نصیر صرف رب کی عزت ذاتی ہے نصیر صرف رب کی عزت دولت کی نہ خون اور نصب کی عزت ہو پیر کہ مولوی ہو یا لیڈر ہو ہو پیر کہ مولوی ہو یا لیڈر ہو وابستہ شریعت سے ہے سب کی عزت ہو پیر کہ مولوی ہو یا لیڈر ہو وابستہ شریعت سے ہے سب کی عزت اور نواز شریف صاحب کی خوش آمد نہیں ہے خوش آمد کرنے کا میں عادی بھی نہیں ہمارے ہاں خوش آمد نہیں ہوتی اور اللہ کرے کہ ہمارے مشایخ کے یہ خانکائیں ہیں جو اب رہ گئی ہیں ان میں یہ چیز نہ رہے وہ اپنے افلاف کے فریقوں پر سیار شریف کے ہمارے حضرت خواج عمیز الدین صاحب تشریف فرمائے ہیں تو ہمارا ایک اپنا مسئلک ہے لیکن جو بات دین کی کر رہا ہو یہ امیر المومنین ان کو وقت بنانا چاہتا ہے تو ہم روکنے والے کون ہیں ہمیں ان کی حمایت اس لیے چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کر رہے ہیں اور جس دن خدا نہ خاصتہ انہوں نے حمایت نہ کی تو سب سے پہلے ہم ان کے دشمن ہوں عرض کیا ہے دو شعر صرف اور اجاز دوں گا یہ اس کی دین ہے وہ جس کا انتخاب کرے غبار راہ کو ہم دوش آف تاب کرے نصیر گوشہ نشین کی یہی دعا ہے نواز نصیرِ گوشہ نشین کی یہی دعا ہے نواز خدا تجھے تیرے مقصد میں کامیاب کرے